السلام علیکم اہم برس آج کے ٹوٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ اپنے کمپیٹر کو بوسٹ کیسے کر سکتے ہیں تو پہلے ہم ان ریزنز کی بات کریں گے جن کی وجہ سے کمپیٹر سلو ہوتا ہے تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ریم کم ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وینڈو جو آپ نے زیادہ عرصے سے انسٹال نہیں کی ہوتی ڈسک پہ ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیکسٹاپ پہ بہت زیادہ آئیکنز ہوتے ہیں کمپیٹر میں وائرسز آجاتے ہیں اور ایکسٹر پروگرامز جو ایکسٹرہ انسٹال ہوئے ہوتے ہیں ڈسک اندر فراغمنٹز ہوتے ہیں ہار ڈسک میں ایررز ہوتے ہیں بیٹ سیکٹرز آئے ہوتے ہیں اور بہت سے ریزنز ہیں تو ہم ان کے اب سلیشنز کے بات کریں گے کہ ہم ان پروگرامز کو کیسے صورت کر سکتے ہیں اور کمپیٹر کو پاسٹ کیسے نہ سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ ڈسک کو کلین اپ کریں مائی کمپیٹر کو اپن کریں سی ڈائیو کے رائٹ کلک کر کے پاپرٹیز میں جائیں اور یہاں سے آپ ڈسک کو کلین اپ کر سکتے ہیں یہ کچھ سیکنڈ لگائے گا اور یہ ڈیلی بیسز پہ آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو بہت زیادہ ایکسٹرا فائلز جو ہیں وہ آپ کے ڈسک پہ بن جاتی ہیں جو کمپیٹر کو سلو کرتی ہیں اور سی ڈائیو کو فل کر جاتی ہے تو یہ ایک بیسٹ ٹریک ہے جو آپ کو کرنا چاہیے ڈیلی اور یہ فائلز بھی آپ نے دیکھی ہیں فور جرو فور ایم بی کی تھی تو یہ ویسٹ جو تھا ڈیٹا تھا یہ پانچ چھے جی بی تک بھی چلا جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ اسے ڈیلی بیسز پہ کلین کریں نہیں تو یہ ڈیلٹا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا ویسٹ ڈیلٹا اور آپ کو کمپیٹر کو سلو کرے گا تھوڑا ٹائم لگاتا ہے یہاں سے آپ ان کو چیک ان کریں گے سب کو اور اوکے کرنے بلکل بھی اس میں گبرانے والی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی امپورٹنٹ فائل ڈیلیٹ ہو جائے گی یا کچھ تو یہ بلکل بھی ہوم کھول نہیں آپ ڈیلیٹ پہ کلک کریں تو فائلز ڈیلیٹ ہو جائیں گی تھوڑا سا وقت اس میں اور لیا گئی ہے جس میں زیادہ فائلز ہوں جو تنا زیادہ وقت اب وہ چلا گیا ہے چلیں اب نیکسٹ کو دیکھتے ہیں نیکسٹ کو دیکھتے ہیں نیکسٹ میں اتھا تھا ہے اڈجسٹ یور ویڈیول ایفیکٹس ویڈیول ایفیکٹس جو ہوتی ہیں انیمیشنز بھیار ہوتی ہیں ٹرانزیشنز ہوتی ہیں جو کہ کھلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں اور آپ کمپیٹر کو سلو کرتی رہتی ہیں ابھی میں نے مائی کمپیٹر اوپن کیا تو یہ بڑے سٹائل سے اوپن ہوا تھا اور سٹائل سے باندھو اسے ٹرانزیشن کہتے ہیں یہ ٹرانزیشنز جو ہیں آپ کمپیٹر کو اچھا تو کر کے شو کرتی ہیں ایفیکٹس اچھے لگتے ہیں لیکن سپیڈ کو سلو کر دیتی ہیں اب اس کو ہم ایڈیسٹ کریں گے رائٹ کلک کر ہماری کمپیٹر کی پرابیزز میں گو ٹو ایڈوانس سسٹم سیٹنگز میں جائیں آپ یہاں سے آپ ایڈوانس کے ٹیپ میں سیٹنگ میں جائیں یہاں پہ بہت سی چیزیں جو آپ کمپیٹر کو سلو بناتی ہیں اور ان سب کے نیمز یہاں لکھے ہوئے ہیں اور ان پہ آپ نے سب چیک ان کیا ہوا ہے آپ نے اس کو بیسٹ پرفارمنس کے لئے ایڈیسٹ کر دیا ہے اور جتنے بھی ٹک ہوئے ہوئے تھے وہ سب ختم ہوگئے ابھی آپ نے اوکے پہ کلک نہیں کرنا اپلائی پہ کلک کرنا اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو فوٹوز ہوتے ہیں ان کا تھم نیل ختم ہو چکا ہے جو کہ وہ ضروری ہے تھم نیل نہ وہ تو تصویر کی سمجھ نہیں آتی دیکھیں بیگرونڈ پہ وہ اس کا تھم نیل نہیں ہے تو تھم نیل کم دوبارہ چیک ان کر لیتے ہیں تاکہ تھم نیل رہے ہمارے پاس کیونکہ یہ کامی چیز ہے اس کو دوبارہ ٹک کر دیں یہ اوکے کر دیں اور اب آپ کو سپیڈز کا پتا چلے گا اچھا اپنے یو ایس بی کو آپ ریم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بڑے پروڈیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کمپیٹر فاسٹ ہو جائے اچھا اس کو آپ اٹیچ کریں یو ایس بی کو میری یو ایس بی تو فل ہے اس لئے میں اس کو نہیں بنا سکتا اس لئے آپ میں دوبارہ جو ہے وہ کریں گا یو ایس بی لگوں گا تاکہ اس کو میں فاسٹ بنا سکوں اور اس کے اندر آپ کا پاس سپیس بھی ہونا چاہیے جو یوٹیلائز کیا جائے گا رہے ہیں نئی یو ایس بی میں نے لگائی ہے یہ بالکل خالی ہے تو اب اس کو ہم یوز کریں گے کمپیوٹر کو بوسٹ کرنے میں پراپیٹیز میں جائیں ریڈی بوسٹ میں جائیں اس کی اتنا سا پروسس تھا اس کی وجہ سے آپ نے کمپیوٹر کو پاس منایا اور اب یو ایس بی آپ دیکھیں گے کہ یو ایس بی فل ہو گئی اور یہ بہت ہیلپ کرے گا یہ طریقہ آپ کا کمپیوٹر کو بوسٹ کرنے میں یو ایس بی میں ابھی آپ ڈیٹا سیو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹرین کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو اب یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے پوٹی شاپ اور کورلڈ را جیسے ساپٹیز پر کاؤنٹ کرنے میں آپ کی مدد دیتا ہے سپیڈ اپ کرتا ہے ان کے بھی ٹوٹرگرز میں میں آگے چل کے اپلوڈ کروں گا اچھا ایک اور میتھل ہے کہ ایکسٹر پروگرمز کو انسٹال کریں میں مائی کمپیوٹر جائے کنٹرول پینل میں یہاں سے آپ ایکسٹر پروگرمز کو ریموو کر سکتے ہیں اور یہ سوپر کاپیر جو ہے یہ ایکسٹر پروگرم ہے جو میں یوز نہیں کرتا تو مجھے نہیں پتا کہ کہ کانا سے آیا کب انسٹال ہوا انٹرنٹ یوز کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں انسٹال ہوتی رہتی ہیں جو کہ میں یوز نہیں کرتا اب اس کو اب انسٹال کر دیا میں اس جانب انسٹال کرتا ہوں ایک انسٹال کر دیا آپ سب وہ سافٹیئرز تلاش کریں جو آپ یوز نہیں کرتے اور ان سب کو جو ہے آپ انسٹال کر دیا اور یہ آپ کمپیوٹر کی سپیڈ کو مینٹین کرنے میں آپ کی مدد کریں پانچوہ طریقہ ہے ڈیلیٹ پری فیچ فائلز اگر آپ کوئی سنگل سافٹیئر لانگ ٹائم یوز کرتے رہتے ہیں کمپیوٹر اس کی فائلز کو فیچ کر لیتا ہے تاکہ نیکس ٹائم جو سافٹیئر کو یوز کرنے میں بار بار فائلز فیچ نہ کرنے پڑے اور آپ کا سافٹیئر سپیڈ سے کام کریں لیکن یہ باقی سافٹیئرز کو سلو کر دیتی ہے وینڈو پلاس آر پریس کریں پری فیچ ٹائپ کریں پری فیچ فائلز کو ہم ڈیلیٹ کریں گے تاکہ ہمارے کمپیوٹر کے سپیڈ انکریز ہوئی دیں یہ بھی ویسٹ فائلز ہی ہوتی ان کو ڈیلیٹ کرنے سے کب پرکنے پڑتا پری فیچ لکھیں اوکے کریں یہ ساری فائلز آگئی ہیں تین سو پندرہ فائلز ہیں جو بلکل ہم استعمال نہیں کرتے ایکسٹرہ پارڈی ہوئی ہیں اور یہ ڈیسکس پیس جو ہے وہ ضائع کر رہی ہے سب کو ڈیلیٹ کر دیں کنٹرول پلس اے پلس پریس کریں یہ بلکل بھی آپ کے کمپیوٹر کو نقصان نہیں پہنچ رہیں گی کوئی آپ کی قوم کے فائل ڈیلیٹ نہیں ہوئی سب کو سلیکٹ کریں کنٹرول پلس اے پریس کر کے اور ڈیلیٹ کر دیں یہ ڈیلیٹ ہوگی یہ ڈیلیٹ ہوگی چیک یور ڈیسک فر ایررز ڈیسک کی ایررز کو آپ چیک کریں مائی کمپیوٹر کو پروپرٹیز میں جائیں سیڈرائر کے پروپرٹیز میں اور یہاں سے آپ چیک ڈیسک کریں یہ خود اسکین کرے گا خود ہی ایررز کو فائل کر کے ایررز کو کم کر دیں گا اور یہ کام بھی آپ ڈیلی بیسز پر کیا کریں جب فرائگمنٹس بھی ایک چیز ہے جس کے لئے آپ کو چیک کرنا چاہیے اپنے ڈیسک کو جب آپ اپنے کمپیوٹر کو یوٹ کر جاتے ہیں فائل سے ڈاؤنلوڈ کر جاتے ہیں سیو کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں تو فرائگمنٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر بن جاتے ہیں فائل ڈیلیٹ ہوتے ہیں اس کی جگہ خالی رہ جاتے ہیں اور سم ٹائمز آسا ہوتا ہے کہ فرائگمنٹس بند ہیں ہمیشہ نہیں ہوتا تو ان فرائگمنٹس کی وجہ سے آپ کو کمپیوٹر سلو ہو جاتا ہے اور اس سپیس کی جگہ آپ کو نئی جو ہے وہ فائل نہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مائکروسافت وینڈو کے اندر ڈسک ڈیلیٹ فرائگمنٹر ہے جو اس کی ڈیلیٹ فرائگمنٹیشن کرے گا تو یہ سیون وینڈو سیکس بھی سیون اور ایٹ فرائن کے اندر ہوتا ہے یہ کی پرپرٹیز میں جائیں ٹولز میں جائیں اپٹیمائز کریں جہاں سے میرے پاس تو زیرو پرسنٹ فرائگمنٹیشن ہوا اگر آپ کے پاس فرائگمنٹس ہیں تو آپ اس کو ڈی فرائگمنٹ ضرور کریں اس سے آپ کی کمپیوٹر کی سپیڈ فاسٹ ہوگی اور آپ فرق محسوس کریں گے آپ کو بھی یہ چیک کرنا چاہیے ڈیلی بیسز پر فرائگمنٹس یہ روز روز تو نہیں بنتے لیکن لانگ ٹائم یوز سے بن جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھنے کہ یہاں پر فرائگمنٹس ہیں تو آپ اینالائز کریں پیرے اس کے بعد آپ اس کو اپٹیمائز کریں اور یہ بہت ہیلپ کریں آپ کے کمپیوٹر کو سپیڈ اپ کرنے میں آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ بیلڈ کرے گا آپ کے کمپیوٹر کو لانگ ٹائم یوز کر چاہتے ہیں ہم بہت سے سوفٹر انسٹال کرتے رہتے ہیں تو ایپ ڈیٹا جو ہے جن سوفٹر کو ان انسٹال کرتے رہتے ہیں ان کا بھی ایپ ڈیٹا کمپیوٹر میں پڑا رہتا ہے جو کہ جس کے سائز کو وہ ویسٹ کرتا رہتا ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو اپن انسٹال کریں تاکہ آپ پر ہنگ نہ ہو ہم اس کو کلین کرتے ہیں وینڈو پلس آر پریس کریں تاکہ رن کمانڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے یہ رہا اب یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے پرسینٹیج ایپ ڈیٹا اور انٹر کرنے یہ آپ کے پاس ایپ آگئی ہیں اچھا یہ ایپ ڈیٹا جو ہے آپ نے ہمیشہ نہیں کلیر کرنا یہ ان فائلز کا آپ نے کلیر کرنا ہے جن کا آپ ڈیلیٹ کر چکے ہیں ان کو زیادہ چینڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو ساپوئرز ہیں وہ ری سیٹ ہو جائیں گے ان انسٹال تو نہیں ہوں گے لیکن ری سیٹ ہو جائیں سب کی سیٹنگ جو ہے وہ ری سیٹ ہو جائے اس لئے آپ کو ڈیلی ویسٹ پر نہ کریں البتہ جو ساپوئر آپ نے ڈیلیٹ کیا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کریں خیر اسے چھوڑیں جب آپ کمپیٹر کو آن کرتے ہیں تو بہت سا ساپوئرز خود بخود آن ہو جاتے ہیں ان کو انفیگ اوکی پلیس کریں یہ آگیا آپ نے پاس اس میں سے آپ جائیں سٹارٹ اپ کے آپشن کے اندر آپ جائیں گے یہ وینڈو ایٹ کے اندر بھی ورک کرے گا وینڈو ٹین کے اندر بھی یہ میتھڈ کام کرے گا سٹارٹ اپ پہ جائیں گے یہ تاسک منیجر سے اوپن ہوگا تو ہم تاسک منیجر کو ڈیلیٹلی اوپن کر دیتے ہیں تاسک منیجر اوپن کیا اب یہاں پہ اگر کس آفر آپ دیکھتے ہیں کہ فضول میں سٹارٹ اپ پہ چل پڑتا ہے تو اس کو آپ بامیجر دیں یہ سارے سوفوئیر جو ہیں وہ سٹارٹ اپ سے اون ہو جاتے ہیں اچھا اس میں آپ نے سب کے سب سوفوئیرز کو ڈیسیبل نہیں کرنا نہیں تو وینڈو کی فائلز بھی اس میں ہوتی ہیں وینڈو کے سوفوئیرز بھی جو ضروری ہوتے ہیں وینڈو کو رن کرنے میں وہ بھی ڈیسیبل ہو جائیں گے اور آپ کی وینڈو نہیں چلے گی اسی لئے آپ ان سوفوئیرز کو مجھے معلوم ہے کہ اس سوفوئیرز اس پرپر کے لئے یوزا تو اس کو بند کرنے سے کوئی لقصان نہیں ہوگا یہ میں بھی ایک دور کو ڈیسیبل کر رہا ہوں اور باقیوں کو رہنے لوں گا تاکہ کمپیوٹر پر کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ ہامفل ایفیکٹ نہ پڑے ایک دور fors後 شکار جو اٹھات چانی ایسیشن کے لئے شام T cette Enemiveee لے ستاک ناשות شگرید ایک اب ایک سیکریٹ چیز ہے جو آپ کے کمپیٹر کو بہت ہی جو ہے فاسٹ کرنے میں مدد کرے گی اور یہ سیکریٹ میتھڈ ہے ہم انڈر پلس آر پر پیس کر ریسنٹ ٹائپ کر رہے ہوں اس کے اندر سا لینے یہ سب وہ فائلز ہیں جو میں پچھلے دنوں میں یوز کرتا رہا ہوں یہ فلڈر میں اوپن کرتا رہا ہوں اور یہ ایک سیکریٹ چیز ہوتی ہے دوسرا یوزر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کیا اوپن کر سکتے ہیں کرتے رہے ہیں کیا کیا آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کون سے فلڈر اوپن کیا تو اس کو اس کو کلیر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک اور یا دو کے بھی کی فائلز ہوتی ہیں اور ان کو ڈلیٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فائل نہیں ڈلیٹ ہوگی اس کے لاغز ڈلیٹ ہوں گے آپ اس کو ڈلیٹ کرنے ونڈو اپ ڈیٹ کو آپ ٹرن آف کرنے کنٹرول پانل کو اوپن کرنے اب یہاں پہ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہاں ونڈو اپ ڈیٹ کا اوپشن اور کہاں اتنا زیادہ اوپشن یہاں پہ آپ سرچ کریں ڈریکٹلی اپ ڈیٹس یہاں سے تن آف ونڈو اپ ڈیٹس پہ آپ ڈریکٹلی جا سکتے ہیں میں کلک کروں گا نیور چیک فار اپ ڈیٹس میں نے جائے سلیکٹ کیا ہوں نیور چیک فار اپ ڈیٹس آپ کو سلیکٹ کرنا چیز ہے یہ آپ کی کمپیٹر کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے بوسٹ کرنے میں اور بہت ہیلپ کرتا ہے جس میں یہ اینیبل ہوئی بھی ہوتی ہے تو آپ کا کمپیٹر بہت زیادہ اینگل جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئل ہے کیوں ہیں وہ اور ہے انٹرنیٹ بھی سلو ہو جاتا ہے آپ پرشیون ہو جاتے ہیں کہ ریم بھی ٹھیک ٹھاک لگیں گے پھر بھی اس کو ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی ایک جو ہے ٹھیک ٹھیکی میتھڈ ہے کہ کمپیٹر کی سپیڈ کو جو آپ مینٹین کریں اس کے وجہ سے آپ کی سیڈ ڈرائی بھی کھول ہو جاتی ہے اور بھی پروپلپس ہونے بہت تھے ہیں انٹرنیٹ بہت سلو ہو جاتا ہے تو اب ہم بات کریں گے ڈیلیٹ وینڈوز اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس پہلے سوئی بھی ہی ہیں ان کو اپ ڈیلیٹ کریں وہیں پہ آپشن ہے ڈیلیٹ میں اپ ڈیٹس کے ساتھ ہی ہے کینڈ لپا ہندڈ اپ ڈیٹس ہو جاتی ہے ہندڈڈ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے ہم آپ کے سپیس میں اہم بھی زائے کر سی ان کو آپ انسٹال کر دیں ڈیلیٹ ہلے کے ساتھ ریسٹ کریں اپنی وینڈوز کو جو ہے اگر آپ نے از زیادہ عرض سے وینڈوز کو جو ہے انسٹال نہیں کیا ہوا آپ چاہتے ہیں کہ وینڈوو ری انسٹال کروں تو ری انسٹال کرنے سے بہتر ہے کہ ری سیٹ کریں اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی وینڈوز ایٹ میں یہ کام کرے گا اور وینڈوز ایٹ سے ہائیر وائیڈن میں اس سے نیچی ٹوائیڈ میں یہ مفتر کاملنگ کرے گا تو یہ بہت ہی اچھا میتھڈ ہے کہ وینڈوو انسٹال کرنے سے زیادہ رہا آپ اس کو ریسائٹ کریں سرچ میں جانے ریسائٹ ٹائپ کریں یہ آپ کے پاس اپشن آگے جانے ریسائٹ کریں گے تو یہ ورگنگ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی وینڈوز ریسائٹ بلکہ میں اس کو کینسل جات دیتا ہے کیونکہ اس کے بھی میں آپ کو سارا پروسس بہت لمحہ دکھانے جو بہت نہیں ہے ریسائٹ اپنے کمپیٹر کو کریں یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ اپنے کمپیٹر کو فاسٹ بنائیں اور اس سے آپ کے جو سافٹر انسٹال ہوئے میں وہ ڈلیٹ نہیں ہوں گے صرف کمپیٹر جو ہے وہ ریسائٹ ہو جائے گا اور یہ بھی ایک اچھا میتھڑ ہے اپنے کمپیٹر کو جو ہے سپیڈ کو منٹائن رہتنے کے لئے آپ یہ وہیں پہ جائیں گے سیٹنگز میں وینڈو پریس کریں یہاں پہ آپ ٹائپ کریں ریسائٹ تو ریسائٹ کے اوپر یہ آگیا ہے ریفرش گیٹ سٹارٹ کریں گے کمپیٹر ریفرش ہونے سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ تھے ہمارے میتھڑ کمپیٹر کو بوسٹ کرنے کے مزید ٹرکس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انڈرویڈ ٹرکس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں www.youtube.com slash the android guide کہ یہ ہمارا انڈرویڈ ٹرکس کے لئے چینل ہے اور ایک آپ کے لئے ٹپ ہے کہ آپ جو ہے وینڈوز ایٹ یا ہائر ویڈین یوز کریں تاکہ آپ کے کمپیٹر کی سپیڈ جو ہے وہ صحیح رہے وینڈو ایٹ کے لئے اسے اوپر کا آپ ہی یوز کریں تو بہتر رہے گا مزید ٹرکس کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کریں مزید ٹرکس کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کریں